ہیلو دوستوں 6 جولائی 1988 کو سمودر کے بیچوں بیچ زوردار دھماکے ہونے لگے یہ دھماکے اسکارٹ لینڈ کے پاس سمودر میں موجود پائپر الفا آئل رگ میں ہو رہے تھے یہ دنیا کا سب سے ایڈوانس تیل کا کون تھا جسے بنانے میں ہزاروں کروڑ روپے کا خرچ آیا تھا پر دو گھنٹوں سے بھی کم وقت میں یہ سمندر میں ڈوب گیا یہ انسانی اتحاس کے سب سے مہنگے ڈیزاسٹرز میں سے ایک تھا تین مہینے تک چلی انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلا یہ گھٹنا صرف ایک چھوٹے سے ایمپورٹنٹ پیپر کو غلط جگہ پر رکھ دینے سے ہوئی تھی آج الفا فیکٹس کی اس ویڈیو میں ہم پائپر الفا ڈیزاسٹر کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں دوستو 1973 میں اسکارٹ لینڈ کے پاس نورت سی میں ایک بڑے آئل فیلڈ کی ڈسکوری ہوئی اس کے چند دنوں کے بعد یہاں سے آئل نکالنے کے لیے آئل رگ کو بنانا اسٹارٹ کر دیا گیا اور اگلے چار سالوں کے بعد پائپر الفا آئل پلیٹفارم بن کر تیار ہو گیا یہاں پر زمین سے آئل نکالنے کی ساری فیسلیٹیز تو تھی ہیں ساتھ ہی اس میں ورکرز کے رہنے کی سبھی طرح کی فیسلیٹیز دی گئی تھیں آئل رگ پر ہر ورکرز کی ڈیوٹی ایک سے دو ہفتے کی ہوتی ہے یہاں ان کے لیے روم، سینیما ہال، گیم روم، کینٹین جیسی سبھی فیسلیٹیز موجود تھیں اس آئل رگ کو سیف بنانے کے لیے الگ الگ سیکشنز بنائے گئے تھے ہر سیکشن فائر پروف وال سے ڈیوائیڈڈ تھا جن میں سے ورکرز کے رہنے کا ایریا آئل ڈریلنگ کے ایریا سے سب سے دور بنائے گیا تھا تاکہ وہ ایک دم سرکشت رہیں پائپر الفا پلیٹفارم چلنا اسٹارٹ ہوا اور ہر دن وہ تین لاکھ بیرل آئل پروڈیوز کر رہا تھا اس آئل رگ میں آئل نکن لے کے دوران نیچرل گیس بھی نکلتی تھی پر نیچرل گیس کو پروسس کرنے کے ایکویپمنٹس اس پلیٹفارم پر نہیں بنے ہوئے تھے اسی لیے گیس جو نکلتی تھی اسے سمپلی جلا کر ختم کر دیا جاتا تھا پر چند دنوں کے بعد کمپنی کو نیچرل گیس پروسس کرنے اور اسے ایکسپورٹ کرنے کا پرمیٹ بھی مل گیا تو انہوں نے اسے پروسس کرنے کے لیے ایکویپمنٹس اس آئل پلیٹفارم میں فٹ کرنا سٹارٹ کیا لیکن جگہ کم ہونے کی وجہ سے گیس ایکویپمنٹس ایمپلائیز کے رہنے کی جگہ کے ایک دم پاس ہی فٹ کرنے پڑے 6 جولائی 1988 کو گیس پروسسنگ ایکویپمنٹس میں سے پمپ اے کو سرویسنگ کے لیے نکال لیا گیا اس کی جگہ پر پمپ بھی کام کر رہا تھا اس کی سرویسنگ ہاتھوں سے انجینئر کر رہا تھا لیکن وہ ایک بار میں اس کی سرویسنگ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا تھا اسی لیے اپنی ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہونے کے بعد اس نے سرویسنگ کا ورک روک دیا باقی کی سرویس وہ نیکسٹ ڈیوٹی پر کرنے والا تھا اس کے لیے اس نے پیپر ورک تیار کیا تاکہ باقی کے سٹاف کو انفارم کیا جا سکے کہ اس پمپ کا مینٹیننس ابھی نہیں کمپلیٹ ہوا ہے لہٰذا اسے بلکل بھی یوز نہ کیا جائے یہ پیپر اسے مینجر کو دینا تھا پر مینجر اس ٹائم بیزی تھا اسی لیے انجینئر نے پیپر کو کنٹرول روم میں رکھ دیا رات کے نو بچ کر پیتالیس منٹ پر پمپ بھی بھی فیل ہو گیا کیونکہ اس میں برف جم گئی تھی اب اگلے تیس منٹ میں اگر پمپ اے کو سٹارٹ نہیں کیا جاتا تو آئل رگ میں پاور سپلائی ختم ہو جائے گی مینجر نے انجینئر کے پیپر ورک کو دیکھنا چاہا کہ سب ٹھیک ہو تو وہ پمپ اے کو کھول دے لیکن جو پیپر انجینئر نے رکھا تھا وہ مینجر کو کہیں ملا ہی نہیں اسی لیے اس نے پمپ اے کو نو بچ کر باون منٹ پر سٹارٹ کر دیا پمپ اے خراب تھا اسی لیے جیسے ہی اس میں گیس آئی وہ لیک ہونے لگی اور الارمس بجنا سٹارٹ ہو گئے اس سے پہلے کہ کوئی کچھ ریاکٹ کر پاتا گیس نے آگ پکڑ لی اور ایک بھیانک دھماکہ ہو گیا سیکشنز کی دیواریں فائر پروف تھیں پر بلاسٹ پروف بلکل بھی نہیں تھی اسی لیے دھماکے سے بہت سے ورکرز جو آف ڈیوٹی تھے اور اپنے سیکشنز میں بیڈ پر آرام کر رہے تھے ان سے نیچے گر گئے بلاسٹ کی وجہ سے انسٹینٹلی بہت سے ورکرز کی جان چلی گئی جن میں کنٹرول روم سب سے پہلے شکار ہوا جبکہ کسی بھی امرجنسی میں آئل رکھ کے باقی ورکرز کو ایویکویٹ کرنے کا کام اور امرجنسی کو کنٹرول کرنے کا کام کنٹرول روم سے ہی ہونا تھا پر کنٹرول روم اور اس میں موجود سبھی ورکرز کی جان پہلے ہی چلی گئی تھی آئل رگ میں آٹومیٹک فائر سپریشن سسٹم بھی لگا ہوتا ہے جو آگ ڈیٹیکٹ ہونے پر اس پر سمودر کے وارٹر کو پمپ کر کے بجھا دیتا ہے لیکن یہ بھی اس ٹائم سوچ آف تھا کیونکہ آئل رگ میں سمودر کے نیچے بھی ڈائیوارس مینٹیننس کا کام کرنے میں لگے ہوئے تھے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کچھ ورکرز نے لائف بوٹ نکال کر بھاگنا سٹارٹ کیا تو وہیں کچھ کو لائف بوٹ نہیں ملی اسی لئے وہ ڈائریکٹ ہی سمودر میں کودنے لگے پر یہ اچائی چالیس منزل کی بلڈنگ کے برابر تھی اتنی اچائی سے پانی میں کودنے پر سیریس انجری یہ جان جانے تک کا خطرہ ہوتا ہے پر ورکرز کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا جو لوگ سمودر میں کود رہے تھے وہ بھی سیف نہیں تھے کیونکہ آئل اب سمودر میں چاروں طرف پھیلنے لگا تھا اور آگ پکڑ رہا تھا وہیں چالیس منزل اوچھی آئل رگ کا ملبہ بھی جل جل کر سمودر میں گر رہا تھا جو ورکرز کے اوپر گر کر ان کی جان لے سکتا تھا سمودر میں ہزاروں فٹ نیچے تک موٹے موٹے پائپ سے آئل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے آئل ریڈ میں آگ لگنے کے ٹائم بھی وہ چل رہی تھی یعنی پائپ اب بھی لگاتار آئل کو کھیچ رہے تھے اسی لئے پائپ میں جب آگ لگی تو وہ بھی ترنت ایکسپلوڈ ہونے لگے ملیٹری کو اس درگھٹنا کی خبر تو ترنت ہو چکی تھی پر ان کے ہیلیکوپٹرز بھی ورکر کی جان بچانے نہیں آسکتے تھے کیونکہ آگ کی لپٹیں سو میٹر اوچھی اٹھ رہی تھیں اور سو کلومیٹر دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی ایسے میں ہیلیکوپٹرز بھی ڈسٹرائے ہو سکتے تھے ورکرز کو بچانے کی امید صرف پاس میں موجود سیفٹی ویسل ایم وی سیلور پٹ تھا اس نے بہت سارے ورکرز کو بچانا سٹارٹ کیا اور اپنی وارٹر کینن سے وہ آئل رگ کی آگ بجانے کی کوشش بھی کر رہا تھا حالانکہ وہ کوشش ناکام ہی ہو رہی تھی ایک اور پانی کا جہاز سینڈ ہیون بھی پاس میں موجود تھا اس نے اپنی فاسٹ ریسکیو بوٹ ورکرز کو بچانے کیلئے بھیجی جن میں سے ایک فاسٹ بوٹ نے چھے آئل رگ ورکرز کو بچا لیا لیکن جب وہ دوسرے لوگوں کو بچانے کیلئے ان کی طرف بڑھنے لگے تو ایک اور بڑا دمہ کا ہوا جس میں چھے لوگ جو بچائے گئے تھے اور دو ریسکیو ورکرز جو بوٹ چلا رہے تھے سبھی کی جان چلی گئی نو بچ کر باؤان منٹ پر گیس پمپ سٹارٹ ہوا تھا اور گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر یعنی دو گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں پوری کی پوری آئل رگ سمودر میں سما گئی تھی رات ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا اگلے دن بھی ریسکیو کام چلتا رہا اور اگلے کئی ہفتوں تک ڈیڈ بوڈیز ریکور کی جاتی رہی ٹوٹل ایک سو سٹھ سٹھ لوگوں کی جان اس گھٹنا میں چلی گئی اور محض ایک سٹھ لوگوں کی جان بچائی جا سکی پر ان کی زندگی ایک دم سے ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایک ساتھ ہر طرف موت دیکھی تھی دوستوں ہر طرف سمودر کا پانی ہونے کے باوجود بھی تین ہفتے تک آگ جلتی رہی تین ہفتے کے بعد یہاں سے آگ بجھ سکی تین مہینے کے بعد جب آئل ریک کا ملبہ سمودر کے اوپر کھیچا گیا تب گھٹنا کی اصل وجہ پتا چلی اس پوری پائپر آلفا آئل ریک کی گھٹنا 1988 میں 1.7 بلین یوروز کے نقصان کی وجہ بنی جو آج 5.4 بلین ڈالرز یعنی تقریباً 44,000 کروڑ روپے کے نقصان کے لگ بھگ برابر ہے آج بھی پائپر آئل فیلڈ سے آئل نکالا جا رہا ہے حالانکہ پائپر آلفا کی جگہ پر اب نیا آئل پلیٹفارم پائپر بریوو انسٹال کیا گیا ہے اس گھٹنا کا ذمہ دار کوئی نہیں تھا اسی لئے کسی پر بھی کرمینل چارجز نہیں لگے آج ہماری الیکٹریسٹی ہمارے سمارٹ فونز ہماری کارز جو چل رہی ہیں یہ دیش اور دنیا میں موجود الگ الگ کھانے پینے کی چیزیں جو ہمارے پاس پہنچتی ہیں یہ سب زمین سے نکالے گئے اس آئل کی پاور کی وجہ سے ہی پہنچ پاتی ہیں جسے نکالنے میں ہزاروں ورکرز ہر دن اپنی جان جوکی میں لگاتے ہیں پر آج وہ پہلے سے کافی زیادہ سرکشت انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج بڑھی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے